شاروک خان کبھی سن کی نام کے فلم کیوں نہیں کر سکتے کیا اس کے پیچھے کی وجہ ہے سلمان خان ہلو دوستو بولیگراد سٹوڈیو سے میں ہوں سانیا سیفی دوستو شاروک خان کے برث رہے سے ایک دو دن پہلے انٹرنیٹ پر توفان جیسا کچھ آ گیا تھا شاروک نے پچھلے سال بھر سے کوئی پکچر سائن نہیں کی ہے اور اچانت سے یہ خبر سامنے آئی کہ اپنے کریار کے سب سے لمبے بریک کے بعد شاروک سن کی نام کے فلم کرنے جا رہے ہیں خبروں کے مطابق سن کی فل آن مسالہ فلم ہوگی جس میں شاروک گرم دماغ والے انسان کا رول کریں گے اس فلم کو ڈیریکٹ کریں گے بگل کے ڈیریکٹر اٹلی کمار کہا گیا کہ اس فلم کی اناؤنسمنٹ شاروک کے برث رہے کے دن کی جائے گی بڑے آیا اور چلا گیا اور اناؤنسمنٹ کے خبر نہیں آئی لیکن اب جو خبر آ رہی ہے وہ شاروک کے فینس کے لیے صدمے سے کچھ بھی کم نہیں ہے شاروک سن کی نام کے فلم میں کام نہیں کر سکتے اور اس کے پیچھے کی وجہ ہیں خود سلمان خان حال ہی میں آئی ہے خبر کے مطابق شاروک خان سن کی نام کے فلم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ٹائٹل پروڈیوسر ساجد نڈیارڈوالا کے پاس ہے ساجد اس ٹائٹل کو فلم پروڈیوسرز گلڈ آف انڈیا میں ریجسٹر کروا چکے ہیں گلڈ سے چڑے ایک سوتر کے حوالے سے مرر میں ایک ریپورٹ چھپی ہے اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فلم کک کے شوٹنگ کے دوران سلمان نے سن کی ٹائٹل ساجد کو سچھایا تھا اور ساجد نے اسے تب ہی ریجسٹر کروا لیا تھا فائنلی سلمان کی فلم کی نام سے ریلیز ہوئی کیونکہ وہ جس تیلوگو فلم کا ریمیک تھی اس کا نام بھی کک ہی تھا لیکن اس سن کی ٹائٹل کے رائٹس اب بھی ساجد نڈیارڈوالا کے پاس ہی ہیں ساجد سے پرمیشن کے بینا کوئی بھی وہ ٹائٹل استعمال نہیں کر سکتا اس بات کو خود ساجد کے سپوکس پرسن نے کنفرم کیا ہے انہوں نے بتایا کہ سن کی رائٹس ساجد کے پاس ہے اور اس نام سے وہ جلد ہی فلم بنانے جا رہے ہیں اس فلم کے سکرپٹ اور کاسٹنگ سب کچھ تیار ہو چکی ہے سن کی فلم کے اناؤنسمنٹ اسی سال کرسماس کے موقع پر کی جائے گی اور اس بات سے یہ تو کلیر ہوتا ہے کہ سن کی نام کے فلم بننے جا رہی ہے لیکن شارو کھان اس کا حصہ بلکل نہیں ہے اس لئے اپنے گھوڑوں کو تھوڑا تھمائیے اور شارو کھیا ان کی ٹیم کی اور سے کوئی افیشیل اناؤنسمنٹ کا انتظار کیجئے دوستو شارو کھان کی زندگی سے جڑی سب ہی چٹپٹی خبریں جاننے کے لیے دوڑے رہیے بولیگراد سٹوڈیو سے میں حسانیا سیفی جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ لیکن تب تک پیار باتتے رہیے موسیقی